ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو دی چینل لیٹری ہیلپ آج ہم ورجینیا وولف کے نوول تو دا لائٹ ہاؤس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ انیس سو ستائیس میں لکھا گیا تھا اور یہ ٹوینٹیتھ سینچوری کا ون اوپ دا بیسٹ نوول ہے اس نوول کا نیریٹیو ایسا ہے کہ اس میں ڈائلوگس اور ایکشن کم ہیں اور رائٹر کا اوبجرویشن زیادہ ہے اور اس کی لائف کے پڑھتی فیلوسفی زیادہ ہے پلوٹ سے زیادہ ایمپورٹنس کیریکٹرز کے انر تھوٹس کو دیا گیا ہے جسے لیٹریچر میں سٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک بولتے ہیں ایک ٹیڈیشنل نوول کی طرح اس میں ٹیپیکل سٹارٹ میڈل اور کلائمیکس نہیں ہے ریلیشنشپ اس نوول میں ایک مین تھیم ہے اس کی کہانی ریمزی فیملی کے اردگرد گھومتی ہے سٹوری 1910 سے 1920 کے بیچ گھٹیت ہوتی ہے نوول کے پہلے پارٹ کو دہ ونڈو نام دیا گیا ہے نوول ریمزی کے سمر ہوم میں سیٹ ہے یہ سمر ہوم سکوٹلینڈ میں سکائی نام کے ٹاپو پہ شتیت ہے مسٹر ریمزے کا چھے ورشیے بیٹا جیمز لائٹ ہاؤس دیکھنے کی جید کرتا ہے لائٹ ہاؤس سمدر میں ایک ٹاور ہوتا ہے جس میں اوپر لائٹ لگی رہتی ہے یہ روسنی جہاں جو وہ سمدری آتریوں کو گائیڈ کرتی ہے کیونکہ یہ ٹاور دور سے ہی نظر آتا ہے تو مسٹر ریمزی جیمز سے کہتی ہے کہ کل جائیں گے لیکن مسٹر ریمزی یہ کہتے ہوئے ان کو جانے سے منع کر دیتا ہے کہ موسم خراب ہے اپنے پتہ کے شخت روئیے کی وجہ سے جیمز مسٹر ریمزی کو ناپسند کرنے لگتا ہے مسٹر اور مسٹر ریمزی کے آٹھ بچے ہیں مسٹر ریمزی کے کئی دوست بھی ان کے گھر آئے ہوئے ہیں ان دوستوں میں ایک لیلی نام کی مہیلہ ہے جو پینٹر ہے اور مسٹر ریمزی کی پینٹنگ بنا رہی ہے لیلی پورے نوول میں اپنی آرٹ کو لے کر چنتہ سے گھری رہتی ہے سب سے زیادہ چنتہ اسے ٹینسلے کی باتوں سے ہوتی ہے ٹینسلے بھی ریمزی کے گھر میں امان ہے ٹینسلے ریمزی کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ مسٹر ریمزی کا پرشن سکھ ہے ٹینسلے کہتا ہے کہ مہیلائیں نہ تو پینٹنگ کر سکتی ہے نہ ہی لکھ سکتی ہے ریمزی فیملی کا ایک پرانا دوست ہے ویلیم بینکس مسٹر ریمزی چاہتی ہے کہ لیلی اس سے شادی کر لے لیکن لیلی شنگل ہی رہنا چاہتی ہے لیلی ٹینسلے کے ساتھ ووک پہ جانے سے بھی منع کر دیتی ہے مسٹر ریمزی نے پول ریلے و منٹا ڈوائل نام کے ایک کپل کو دینر پہ انوائٹ کیا ہے اس کپل کی ابھی سگائی ہوئی ہے یہ دینر میں لیٹ پہنچتے ہیں اس لیے مسٹر ریمزی ان سے اپسٹ ہے نوول کا دوسرا پارٹ ٹائم پاسز کے نام سے ہے اس دوران دشورس بیٹ چکے ہیں فرسٹ ورلڈ بور ختم ہو چکا ہے مسٹر ریمزی کی موت ہو چکی ہے اس کی بیٹی پریو اور بیٹا انڈریو بھی مر چکے ہیں ریمزی ایک دم اکیلا ہو گیا ہے کیونکہ مسٹر ریمزی اس کے لیے ایک منٹل سپورٹ تھی وہ ایک اچھی پتنی تھی اور ریمزی کو اس سے بہت ہمدردی بھی ملتی تھی اور فیلوسفی پہ مسٹر ریمزی کا جو پروجیکٹ چالو ہے وہ بھی اب ختم نہیں ہو رہا ہے یہ سیکشن مکنیب کے پوائنٹ آف فیو سے نیریٹ کیا گیا ہے مکنیب سمر ہاؤس میں نوکر ہے اور اس کے پوائنٹ آف فیو سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے ان دس سالوں میں کیا کیا چینج ہوا ہے اور سیچویشن کیسے بدل گئی ہیں نوویل کا تھرڈ پارٹ دہ لائٹ ہاؤس کہلاتا ہے مسٹر ریمزی اور ان کے دس سال بعد سمر ہاؤس میں رہنے آتے ہیں اس بار ریمزی جیمز اور اپنی بیٹی کیمیلیا کے ساتھ لائٹ ہاؤس جانے کا پلان مناتا ہے وہ ان کو جبردستی لے جاتا ہے جیمز ناو چلاتا ہے ریمزی اب اتنی شکتی نہیں دکھاتا ہے جیمز کے ناو چلانے کی سکل کی تعریف کرتا ہے پہلی بار جیمز و ریمزی کے بیچ ہمیں برف بگھلتی ہوئی نظر آتی ہے کیمیلیا بھی اپنے پتا کے پرتی تھوڑی ہمدردی محسوس کرتی ہے ان کے ساتھ میکلیسٹر نام کا ناوک بھی ہے فائنلی وہ لائٹ ہاؤس پہ پہنچ جاتے ہیں ادھر وہ لائٹ ہاؤس پہنچتے ہیں ادھر لیلی بھی اپنی پینٹنگ پوری کر لیتی ہے پہلے اس کو لگتا تھا کہ اس کی آرٹ میں کچھ کمی ہے لیکن وہ اب اپنا کانفیڈنس واپس پا لیتی ہے کی خوشی ہی کافی ہے ہو سکتا ہے ایک عام ریڈر کو یہ اسٹوری انٹریسٹنگ نہ لگے ورجینیا ولف نے ایکشن پہ اتنا دھیان نہیں دیا ہے بلکہ ایکشن کے پیچھے کیریکٹرز کے منڈ اور من میں کیا چل رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے رشتوں کی پیچیدگی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کیریکٹرز کا لائف کے پرتی پرشیپشن ہی ورجینیا ولف کے انٹریسٹ کا سبجیکٹ ہے اس نوول کا کوئی سنگل نیریٹر نہیں ہے ہر پارٹ میں الگ کیریکٹر کے پوائنٹ آف یو سے سٹوری نیریٹ کی جاتی ہے ان کیریکٹرز کی سائیکولوجی کو سمجھ کے ہی ریڈرز کو اپنی رائے بنانی پڑتی ہے نوول میں کئی اوٹو بائیگرافکل ایلیمنٹس بھی ہیں ورجینیا بھی اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ وزٹ پہ جاتی تھی میسیز ریمزی کی طرح ہی ورجینیا کی بھی ماں جلدی چل بسی تھی سمجھ کرتا ہے گائیڈنس کو اس کے علاوہ یہ منجل یا پورنتہ کو بھی درش آتا ہے سمدر کی لہرے جیون کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ کرتی ہے اور جیون کے امپرمننس یا انشتتہ کو اس کے علاوہ بھی ان سمجھ کی ایکسپلینیشن اپنے پوائنٹ آف یو سے کئی طریقوں سے ہر ریڈر الگ الگ کر سکتا ہے